اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو می چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے کمرشل پروپٹی ہے چاہے ریزیڈنشل ہے یا اگری کلچر ہے کوئی بھی پروپٹی خریدتے وقت جو ہے وہ عمومی طور پر لوگ جو گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے فراڈ کا اشکار ہوتے ہیں یا وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ فل فل کرنا جو ہے وہ لازم ہے اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیار رکھنا ضروری ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کے لیتے ہیں سٹارٹ میں اس فل میں آپ کو تازہ چلیں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹکل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلکر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پراپٹی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل فراڈز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے صرف مائنر سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو خریدتے وقت جو ہے وہ بائر جو ہوتا ہے وہ اگنور کر دیتا ہے اور انہی کی وجہ سے جو پھر سالوں سال مقدمے بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے قانون جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایک چیز کا بات کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم مارکیٹ کے اندر کتاب وغیرہ کوئی خریدنے جاتے ہیں تو عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پہرہ گراب جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے وہ عبارت جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے کہ مشتری ہوشیار باز یعنی کہ خریدنے والا جو ہے وہ ہوشیار رہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی بندہ کوئی چیز خرید رہا ہے وہ ہی ہوشیار رہے اسی نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد کوئی پروپٹی جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے عمومی طور پر بہت ساری جو ہے وہ خریدتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بظاہری طور پر وہ اتنی زیادہ بری نہیں ہوتی ہیں لوگ جو ہے وہ اعتماد کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پروپٹیز خریدتے ہیں اور بات میں جو ہے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک فراڈ ہو چکا ہے دھوکہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر مقدمے بازی کی طرف جاتے ہیں اور پھر سالوں ساتھ جو ہے وہ مقدمے بازی اور لڑائی جگروں کی طرف جاتے ہیں تاہم اگر کچھ چند چیزوں کا اگر خیار رکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سی بھی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پروپٹی کے لیندین کے اندر جو ہے وہ فراڈ نہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ پوائنٹس ہیں میں نے جس کو جو ہے وہ پوائنٹ اٹ کیا ہے سب سے پہلے جو ہے جب بھی آپ پروپٹی خریدیں اس میں ایک چیز کو جو ہے وہ کنفرم کرنے کے وہ بندہ جو ہے وہ پروپٹی کا آنر ہے ایک چیز آپ کلیر کرنے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پروپٹی پرچیز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے ابھی پروپٹی کا کسی دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ابھی آنر نہیں ہے اس نے خریدنے کے لیے اقرار نامہ کیا ہے اور اسی اقرار نامے کی بیس کے اوپر وہ آگے پروپٹی سیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی دیکھنے کے اس بندے نے اقرار نامہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کل کچھ ہمیں پروپٹی اسی کے نام پہ اوپر ہونی ہے سو ہم بھی اسی سے پریجیز کر لیتے ہیں یہ بہت باری گلتی ہے کیونکہ وہ قانون کہتا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ دس ناٹ کریئٹ اینی لیگر رائٹ کہ جو کوئی بھی معایدہ ہے وہ کسی قسم کا وہ قانونی جو ہے وہ رائٹ پیدا نہیں کرتا ہے آنرشپ کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ہے میں نے اگر کسی بندے سے پروپٹی پرچیز کی ہے اور ابھی میں نے صرف اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور میں نے اس کو کچھ رقم دے دی ہے اور رقم دینے کے بعد جو ہے اسے کہا کہ میں فردر بکیہ رقم جو ہے تمہیں آن سے تین ماہ بعد جو ہے وہ پے کر کے پروپٹی اپنے نام کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر لوں گا اور ابھی میرے نام کے اوپر پروپٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اور میں آگے پروپٹی کو سیل کرتا ہوں جو بندہ آگے خریدنے والا ہے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے وہ کسی بھی ایسے بندے سے پروپٹی پر جیز نہ کرے جو ابھی تک آنر نہیں بنا ہے اس پروپٹی کا مالک نہیں بنا ہے وہ کہ کرتے ہیں ایگریمنٹ کے بیس کے اوپر ہے جو ہے وہ پروپٹی پرچیز کر لیتے ہیں اور کل کو جو ہے جس بندے سے آپ نے پروپٹی صرف اقرار نامے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پرچیز کی ہے اور اس نے اصل آنر سے جو پروپٹی پرچیز کی ہے کل کو وہ پروپٹی اس کے نام کے اوپر نہیں کرتا تو اس کے پاس جس سے آپ نے پروپٹی پرچیز کی ہے آپ نے صرف ایک معاہدے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پروپٹی کو پرچیز کر لیا ہے تو آپ جو ہے پھر اس کے خلاف کسی قسم کی کیسے لیگل کاروائی کریں گے کل کو آپ کیسے عدالت کے اندر جائیں گے آپ کے پاس آپ نے یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پروپٹی کا آنر نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ پروپٹی پرچیز کر لی ہے تو ایسے کسی بھی بندے سے جب تک جو ہے وہ بندہ پروپٹی کا آنر نہ ہو آپ اس کے اوپر پروپٹی پرچیز نہ کریں اس کے علاوہ بھی جو ہے اگر کسی بندے سے وہ آنر ہے پروپٹی کا اور آپ اس سے خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنا ملکیتی ثبوت ہمیں دکھائیں وہ آپ کو اگر کوئی فرد دکھاتا ہے کوئی پروپٹی کی جو ہے کوئی ریجسٹری بگر آپ کو دکھاتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد آپ اسے کہیں کہ آپ جو ہے یا تو آپ itself جو ہے وہ اس کی ایک copy لے کے جو ہے وہ متعلقہ پٹواری سے یا computer section سے verify کر لیں کہ آیا وہ واقعی ہی پروپٹی کا مالک ہے یا نہیں ہے اور اگر جو ہے آپ اس کا عمومی طور پر ایسا لوگ جو ہیں وہ اتنی طرف جو ہے وہ verification نہیں کرتے آپ اسے کہیں کہ ایک مجھے جو ہے وہ fresh فرد جو ہے برائے record لاکے دے جیو کے چاہے وہ متعلقہ پٹواری سے ہے چاہے computer section سے ہے تو جب متعلقہ آپ کے پاس جو ہے وہ فرد برائے record آ جائے گی اس کے نام کے اوپر ہوگی اور اسی property ہوگی then آپ جو ہے وہ further آ اس کے ساتھ جو ہے وہ agreement کریں اس سے property خریدیں اگر جو ہے وہ آپ کو وہ جو ہے وہ property کی جو ہے فرد برائے record نہیں لاکے دیتا یا آپ itself اس کو جا کے verify نہیں کرتے کہ آیا وہ بندہ property کا مالک ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ agreement نہ کریں اس کے علاوہ جو بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو property ہے میری بھائی کے نام یا میری بہن کے نام کے اوپر ہے تم مجھ سے جو ہے وہ agreement کر لو میں ذمہ دار ہوں میں کل کو اس کے بحاف کے اوپر جو ہے وہ وہ میرے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بیان دیں گے کہ میں نے property سیل کر دی ہے تو ایسا بھی مت کریں جب تک کیونکہ وہ اصل honor ہے property کے ہاں اگر اس کے پاس کوئی power of attorney ہے اس کے اوپر power of attorney جو ہے مختار عام اس کے پاس جو ہے موجود ہے یہ مختار power of attorney کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے میں already ویڈیو بنا چکا ہوں انشاءاللہ تلہ چند دن کے اندر وہ بھی میں upload کر دوں گا ابھی اس کی صرف editing باقی رہتی ہے تو اگر تو اس کے پاس power of attorney موجود ہے اس کے پاس مختار عام ہے کہ وہ property کو سیل کر سکتا ہے then آپ اس کے ساتھ agreement کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس مختار عام بھی کوئی نہیں ہے اور وہ صرف زبانی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کو property آپ کے نام کے اوپر کروانے کے پابند ہوگی آپ ایسے مجھے دے دیں آپ میرے ساتھ agreement کر لے تو ایسا بھی مت کریں آپ جس کے نام کے اوپر property ہے اسی کے بہاب کے اوپر جتنی اس کی property ہے اس کے ساتھ اس کا agreement آپ لازمی کریں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی رہائشی کا لونی جو ہے اگر آپ کوئی جو ہے وہ residential جو ہے وہ اپنے گھر کو مکان بنانے کے لیے مکان یا plot purchase کر رہے ہیں تو plot خریدتے وقت آپ ایک چیز کا جو ہے وہ احتیاط کر لیں کہ اس کو تطیمے لگے ہوئے ہیں تطیمے کیا ہوتا ہے کہ ایک property جو ہوتی ہے اس کے different جو ہے اس کو plots کے اندر divide کیا ہوتا ہے اور بقیدہ جو ہے وہ board of revenue کے اندر جو ہے متعلقہ پٹواری کے پاس جو ہے اس کے ہر ایک plot کے الگ سے جو ہے وہ کلہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جتنی آپ property purchase کر رہے ہیں اس کو ایک specific اس حصے کو اگر پانچ ملے کا plot ہے تو اس پراش مندے ایک plot کو ایک بقیدہ کلہ نمبر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کا خسرہ نمبر لگا ہوا ہے مشترکہ property نہیں ہے جب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی registered colonies ہوتی ہیں جو کہ متعلقہ جو department ہے different cities کے اندر لاہور میں LDA ہے فیصلہ باد میں FDA ہے تو ہر جو ہے شہر کے اندر جو ہے وہ ادارہ موجود ہے اس سے اگر registered نہیں ہوگی اور یہاں پٹواری کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے تطیمہ جات نہیں لگی ہے تو کوشش کرنے کے ایسی property کو خرید نہ کریں کیونکہ وہ مشترکہ property ہوتی ہے آپ وہاں پر property اس میں سب سے زیادہ dispute وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض ایسی front کے اوپر جو ہیں یا جو main اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر property کا rate زیادہ ہوتا ہے backup کے اوپر جو ہے ذرا backside کے اوپر جو plots ہوتے ہیں ان کا rate کم ہوتا ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اگر کوئی backside کے اوپر جا کے جو ہے وہاں سے property purchase کر لیتا ہے اور purchase کرنے کے بعد اگر وہ قبضہ جو آ کے front کے plots کے اوپر کسی بھی کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ valid ہوگا اس کے بعد کہہ کہ قانون کہتا ہے کہ جو مشترکہ property ہوتی ہے جس کی divide جس تقسیم نہیں ہوئی ہوتی ہے جن کو تطیمے نہیں لگے ہوتے ہیں تو ہر جو شخص ہوتا ہے مالک ہوتا وہ ایک ایک انچ کا مالک ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو بہت ساری جو ہے وہ litigation زا جاتی ہیں بہت ساری technicalities زا جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ جو بھی property آپ اگر کوئی رہیشی خرید رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ تطیمہ جات جو ہیں وہ plots کو لگے ہوئے ہیں اس کے لئے بعد جو ہے آپ ایک چیز کو پر تسلی کر لیں کہ جو property آپ purchase کر رہے ہیں اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی عدالت کی جانب سے stay order تو نہیں ہے یا وہ کسی بینک کے اندر تو نہیں ہے pledge تو یہ چیزیں آپ نے عدالت کیا کسی بھی قسم کا اس کے پر dispute تو نہیں ہے اگر تو آپ جب بھی آپ اس property purchase کریں تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ آپ ایک record کی فرد لا کے ہمیں دیں اس property کی fresh اگر تو وہ computerized فرد ہوگی تو computerized فرد کے ایک side کے اوپر جو ہے تمام کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی stay تو نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بینک کے اندر تو pledge نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے side کے اوپر لکھی ہوتی ہیں computerized فرد کو کس طرح سے پڑتے ہیں اس کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس میں بتا چکا ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا اور میرے چینل کے اوپر بھی موجود ہے تو آپ نے جو ہے وہاں پر دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا stay تو نہیں ہے کوئی dispute تو نہیں موجود ہے تو یہ چیزیں آپ لازمی طور پر دیکھ لیں اگر manual فرد ہیں تو آپ اس کو کہیں کہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ پٹواری سے لکھوا کے لے کے آئے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی stay یا کسی قسم کا کوئی قانونی بار جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی جو پھر نیکس لی جو ہے وہ ایک غلطی آتی ہے کہ آ جاتی ہے agreement to sell کی agreement کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ property purchase کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک agreement لکھتے ہیں کہ آپ کو میں جو ہے یہ property میں آپ سے purchase کر رہا ہوں اور اس کے اوپر کچھ advance دے دیا جاتا ہے advance کے طور پر جو ہے وہ parties itself بھی جو ہے عمومی طور پر جو ہے وہ کہیں پر پچیس پرسنٹ یا کہیں پر دس پرسنٹ دیا جاتا ہے تہاں properties جو parties ہیں وہ اپنی رضا مندی سے کم اور زیادہ بھی کر لیتی ہیں تو اتنا آپ جو ہمارا جو ہے plot کا جو ہے وہ مکمل جو ہے ہمارا سودا جو ہے وہ اتنے کا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو for example 10 لاکھ کی میں نے یہ property آپ سے purchase کر رہا ہوں اور 3 لاکھ جو ہے میں نے advance دے دیا ہے اور بقیہ رقم جو ہے میں اس تاریخ کو جو ہے وہ دو ماہ بعد جو ہے وہ ادا کروں گا اب اتنا جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے اس کو agreement to sell کہتے ہیں کہ ایسا contact ہے جس کی جو ہے وہ performance جو ہے وہ in future جو ہے وہ اس کی ہونی ہے تو آپ جب بھی agreement لکھیں کوشش کریں کہ جب بھی agreement لکھیں کسی وکیل صاحب سے کسی سے جو ہے وہ آپ جو مکمل طور پر جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ contents کو لکھنے والا ہو آپ اس سے لکھوائیں عمومی طور پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ تمام شرائط تمام چیزیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتی ہیں کسی بھی عام بندے سے جو ہے وہ لکھوا لیتے ہیں اور عمومی طور پر property dealer جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہم ہی خود لکھ دیتے ہیں اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے پھر غلطیاں کر جاتے ہیں جو کل کو جا کے جب کوئی dispute بنتا ہے تو جب عدالتوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ایک جو غلطی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے تو جب بھی آپ جو ہے وہ agreement لکھوائیں تو کسی وقی حساب سے لکھوائیں اس کے بعد سب سے بری جو negligence ہوتی ہے سب سے بری جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ proper value کا سٹام نہیں لگاتے تیس لاکھ کی جگہ خرید لیتے ہیں اس دوزار پیہ سٹام کی اوپر نہیں لگاتے اور کوشش کرتے ہیں کہ پجاس روپے والے یا سو روپے والے کے ہم سٹام کے اوپر ہی agreement لکھوائیں اور یہ سب سے بری غلطی ہوتی ہے کہ جب پھر کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے اور جب عدالت کے اندر میٹر جاتا ہے پھر جا کر جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر دو سو روپے والے کے سٹام کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک agreement لکھوا لیتے ہیں سارے انگوٹھے بھی لکھوا لیتے ہیں نشان رات جو ہے وہ اس کے دستقل بھی کروا لیتے ہیں کل کو اگر وہ انحراف کر جاتا ہے کہ یہ جو سائن ہیں یہ انگوٹھے ہیں یہ میرے ہی نہیں ہیں میں نے اسے ساتھ کوئی agreement ہی نہیں کیا ہے تو جب پھر عدالت کے اندر جاتا ہے پھر وہ اس کو ویریفکیشن کے لیے فورنزنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس میں پھر کافی جو ہے وہ زیادہ time لگ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ جب بھی آپ agreement to sell کریں proper value کا سٹام لگائیں اس کا proper value کیا ہے بارہ سو روپے پلس تمام جتنی آپ نے جتنی value کی property خریدیا اس کے اوپر 0.01% یعنی یہ تقریبا جو ہے ایک لاکھ کے اوپر سو روپے بنتا ہے اب ایک لاکھ کے اوپر سو روپے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے فار اگزیمپلی اگر آپ نے property آٹھ لاکھ کی پرچیز کی ہے تو بارہ سو روپے مست ہے اس کے ساتھ آٹھ لاکھ کی property خریدی ہے تو پر لاکھ کے اوپر جو ہے وہ سو روپے یہ تقریبا دو ہزار پہ کا سٹام لگنا ہے جب آپ اتنے پیسے جو ہے اپنی property خریدنے کے اوپر لگا رہے ہیں تو اس کو protect کرنے کے لیے آپ قانونی آپ ایک agreement کیوں لکھ رہے ہیں agreement لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انحراف کر جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی dispute کرتا ہے تو میں عدالت میں جا کر remedy حاصل کر سا ہوں کیونکہ جناب میرے ساتھ اس نے agreement کیا یہ میرے پیسے لیے ہیں تمام چیزیں complete ہیں تو جب آپ نے جو main چیز ہے جس کو جو آپ کو protect کر رہی ہے اسی کو آپ وی کرتے چلے جا رہے ہیں اسی کو آپ نے جو ہے اس کے اندر نگلیجنس کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک blender ہے اور آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے تو جب بھی آپ contact لکھیں اور agreement to sell لکھیں وہ proper value کا لگائیں اس کے اوپر جتنے سٹام کی مالیت لگتی ہے وہ سٹام اتنی مالیت کا لگائیں اس کے بعد کوشش کرنے کے اس کو registered کروائیں register کروانے سے کیا اس نے بیان دی ہوتے ہیں اور اس کی مقعدہ ایک copy بن کے جو ہے وہ record کا save کا ایک record کا حصہ بنتی ہے کل کو اگر کوئی بندہ مکر جاتا ہے وہ انحراف کر جاتا ہے اس سے کہ جناب میرا تو میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا میرے دستگی نہیں تھے میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو فوری طور پر جہاں کیونکہ وہ registered ہوتا ہے اس کا تمام کا تمام جو ہے وہ government record جو بن چکا ہوتا ہے وہ record عدالت میں پیش ہو جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بالکل سب register کے سامنے پیش ہوا ہے یہ اس نے تصویر ہیں یہ اس کے signature ہیں ہر چیز جو ہے اس نے خود کی ہوئی ہے اب وہ بھی نہیں اگر آپ کر سکتے عمومی طور پر یہ تقریباً شاید ہی کوئی لوگ ہے جو جا کے اس کو agreement کو register کرواتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو notary public کے پاس جو ہے وہ لازمی طور پر register کروائیں اگر آپ ویسے جو ہے وہ سب register کے بعد جو ہے water revenue میں جو ہے اس کو register کرواتے ہیں تو maximum دو سے تین ہزار پیس کے اوپر expenses آتے ہیں لیکن لوگ وہ بھی نہیں کرتے جو میں کہتا ہوں کہ سٹام کے اوپر نہیں value کے اوپر proper لگاتے ہیں وہ تیس لاکھ کی جگہ خرید لیتے ہیں لیکن سٹام کہتے ہیں کہ ہم نے سو دو سو روپے والا ہی لگانا ہے یہ بھی غلطی کہتے ہیں اگر register نہیں کروا سکتے تو کم از کم لوٹری public کے پاس اندراج رازمی کروائیں اوٹ کمیشنر کے پاس نہیں کہ جو ایک عمومی طور پر کھچیری کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں پر جائے کہ آپ اوٹ کمیشنر کا مقصد ہو رہے وہاں پر جو ہے وہ عمومی طور پر سٹیم پر جو ہے یہ سٹام فروخت کرنے والوں کے پاس ہی پری ہوتے ہیں وہیں پر لگوا کے جو ہے وہ دس سر پر دے کے چلے جاتے ہیں وہ نہیں notary public کے پاس اندراج کرائیں notary public کیا ہوتا یہ registered ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے آپ ان کے پاس پیش ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ آپ سے ایک copy لیتے ہیں اور بقاعدہ بیان لیتے ہیں اور اپنے register کے اندر اس کا اندراج کرتے ہیں کل کو کہیں پر بھی جا کر جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسے انحراب کرتا ہے جناب میں نے تو contact اس کے ساتھ کیا ہی نہیں تھا میں نے یہ sign ہی نہیں ہے میرے تو کیونکہ اس کا notary public کے پاس اندراج موجود ہوتا ہے تب فوری طور پر عدالت جو ہے وہ notary public کو طلب کر لیتی ہے notary public جو ہے وہ اپنا مکمر record جو ہے وہ لے کر عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس کے sign اور aboutیں میرے register میں موجود ہیں یہ اس contact کی جو ہے وہ copy ہے یہ بالکل میرے سامنے appear ہوئے تھے میرے سامنے پیش ہوئے تھے اس بندے نے اس کے ساتھ agreement کیا تھا تو جب بھی آپ جو ہے agreement لکھائیں وہ proper value کا لکھوائیں اور اس کے بعد اس کو registered کروائیں تو وہ نہیں کرا سکتے تو کم از کم جو ہے وہ notary public کے پاس اس کا اندراج لازمی کروائیں وہ 500 یا ہزار پی کا maximum اس کے اوپر اخراج آتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو آپ property purchase کر رہے ہیں اس کی پمائش جا کے کر لیں کہ جو property اگر آپ plot purchase کر رہے ہیں پانچ ملے کا purchase کر لیں تو جا کے اس کی پمائش کر لیں کہ جو plot آپ کو دیا جارہا ہے وہ واقعی پانچ ملے ہے بھی یا نہیں بے شک اس کی property جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کو جو document اپنی ملکیتی ثبوت جو ہے وہ provide کر رہے ہیں وہ پانچ ملے ہی ہیں لیکن آپ کو جا کے اس کی پمائش کر کے بھی دیکھ لیں کہ کیا آیا پانچ ملے ہی ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ colonies وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہیں بنائی ہوتی ہیں تو جب لوگ ایک side سے مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ sometimes جو ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے اپنی اگر پانچ ملے کا plot ہے تو وہ کچھ تھوڑا سا اپنی طرف لے آتے ہیں اور جب وہ ایک ترتیب کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں تو آخر کے اوپر جا کے جو plot بجتا ہے وہ اگر measurement آپ اس کی کریں تو پتا چلتا ہے کہ ایک یا دو سرسائی کا فرق پر چکا ہوتا ہے تو آپ لازمی طور پر اس کی measurement کر لیں کہ جو plot آپ کو دیا جا رہا ہے وہ واقعی جتنی آپ اس جگہ کر رہے ہیں اتنا ہی ہے تو اس کی measurement جو ہے وہ لازمی کر لیں اس کے بعد بات آ جاتا ہے سیل ڈیڈ کی یعنی کہ جب آپ کی آپ نے اگر agreement کر لیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تین ماہ کے بعد جو ہے وہ بقیہ رقم دے کے جو ہے ریجسٹری اپنے نام کے اوپر کروا لوں گا اب ریجسٹری کا جب مسئلہ آتا ہے سیل ڈیڈ جس کو ہم زبان میں ہم ریجسٹری بولتے ہیں یہاں پہ آکے ایک سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ اور یہ غلطی کرتے ہیں پراپٹی ڈیلر کے کہنے پہ مجورٹی میں مجورٹی میں پراپٹی ڈیلر کے اوپر کہنے پہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مکان یا کپلاڈ چیز پرچیز کرتے ہیں وہ پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے اپنے استعمال میں نہیں لانی ہوتی بلکہ وہ کیا کرتے ہوتا ہے کہ اس کو خریدنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کو سیل کر دینا ہوتا ہے کچھ چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں پراپٹی ڈیلر ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اگر ریجسٹری کروائیں گے اگر سیل لیڈ بنوائیں گے تو اس کے اوپر تو خرچہ بہت زیادہ آئے گا تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس بندے سے پاور آف اٹانی لے لیں مختار عام لے لیں اور مختار عام لینے کے بعد جو ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں آگے جو ہے وہ اس کو سیل کر دی جائے گا یہ سب سے بری غلطی کرتے ہیں لوگ پاور آف اٹانی لے کے اب فار اگزمپلی ریجسٹری کے اوپر جو ہے وہ اخراجات پچاس ہزار رپے آتے ہیں پاور ریجسٹری کے اوپر بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت زیادہ کمی کر دی ہے جہاں پر پہلے آٹھ پرسنٹ کے اوپر جسٹری ہوتی تھی اب صرف چار پرسنٹ کے اوپر رہ گئی ہے دو پرسنٹ جو ہے وہ سٹارم ڈیوٹی بھی کم کر دی ہے اور سی وی ٹی کیپیٹل ویلیو ٹیکس جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب تو تقریباً جو ہے وہ بہت کم ریٹ ہو گئے ہیں ریجسٹری کروانے کے بھی سیل کے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا ریجسٹری کروانے اور پاور آٹانی کا لوگ کیا کرتے ہیں وہ پاور آٹانی کروا لیتے ہیں پاور آٹانی کروانے کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے مختار عام لینے کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے آپ مالک نہیں بنتے پھر پروپٹی کیا آپ نے سارا پیسہ بھی دے دیا ہوتا ہے مالک کو لیکن آپ پروپٹی کے مالک نہیں بنتے اس میں صرف آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ پروپٹی کسی بندے دوسرے کو سیل کر سکتے ہیں اب فار اگزمپلی آپ نے اسے پاور آف آٹانی لے لیا آپ نے اس کو سارے پیسے بھی دے دی ہے وہ بندہ اس پاور آف آٹانی کو کینسل کروا سکتا ہے کیونکہ مالک تو وہی ہے وہ اس نے صرف آپ کو اپنا رائٹ دیا ہے کہ آپ میری پروپٹی فروخت کر سکتے ہیں آپ اس کے آنر نہیں بنے آپ اس کے مالک نہیں بنے چاہے آپ نے سارے پیسے ادا کر دیئے تو یہ غلطی مت کیجئے گا وہ اپنی پروپٹی کو کل کو وہ مختار نامہ کینسل بھی کروا سکتا ہے اس کے علاوہ فار اگزمپلی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بندے کی جیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ پاور آف آٹانی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا مالک پھر وہی رہے گا اور اس کے بعد وہ پروپٹی جو ہے جس کے آپ سارے پیسے ادا کر چکے ہیں وہ پروپٹی جو ہوگی اس کے جو وارثان ہیں ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ وارثان آپ کو کروا کے دیتے ہیں آپ کے نام کے اوپر یا نہیں کروا کے دیتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ جو ہے یہ پاور آف آٹانی والا جو مسئلہ ہے جو کہ مختار عام لے ریتے ہیں وہ کتئی طور پر جو ہے وہ آپ نہ لے اس کی پروپر لی طور پر وہ آپ اپنے سیل ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ ریجسٹری جو ہوتی ہیں وہ اپنے نام کے اوپر کروائیں اس سے آپ کو ملکیتی حقوق ملتے ہیں اس سے آپ مالک بن سکتے ہیں جب بھی آپ نے پھر ریجسٹری کروانی ہے سیل ریڈ اپنے نام کے اوپر کروانی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ فرد لے کے ہیں فرد برائی بے ریجسٹری کو ہم جو ہے وہ لیگلی رینگگجہ ہم بے کہتے ہیں برائی بے آپ فرد لے کے ہیں اگر آپ پٹواری سے لے کے آ رہے ہیں تو ساتھ ایک وہ پرفارما بھی دیتے ہیں اس کے اوپر وہ تفصیلات لکھی ہوتی ہیں پروپٹی سمتلقہ کے تعمیش ہدا ہے یا خالی ہے اور کہاں پہ موجود ہے تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ بھی دینا لازمی ہوتی ہے تو اس کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک فرد لے کے ہیں برائی بے گی اس کے بعد جو ہے اس کی آپ کسی بھی وقیل سے جو ہے وہ ریجسٹری لکھوائیں کسی بھی دوسرے عام بندے سے آپ مت لکھوائیں بہت ساری جو ہے وہ اس کے اندر نگلیجسٹ جو ہے وہ کر جاتے ہیں جس کا جو ہے وہ آپ کو کل کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی بھی وقیل سے جو ہے وہ آپ اس کی ریجسٹری لکھوائیں اور لکھنے کے بعد تمام پرسیجر جو ہوتا ہے وہ وقلہ سہبان ہی بات میں کرتے ہیں اس کے بعد ریجسٹری لکھنے کے بعد وہ آپ کو بلوا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی تصاویر بنتی ہیں سگنیچر ہوتے ہیں بائیومیٹرک ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد سب ریجسٹرار کے سامنے پیش ہوتے ہیں جہاں پر بیان دیے جاتے ہیں کہ پروپٹی سیل کر دی ہے آپ سے لیا جاتا ہے خریدداری کیا اور قبضے سے متعلقہ اس کے علاوہ جو ہے اگر بعض اوقات سب ریجسٹرار موجود نہیں ہوتے ہیں یا کوئی جو بیچنے والا ہے وہ معذور ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا ادارے میں تو اس میں لوکل کمیشن مقرر کیا جاتا ہے وہ جا کے بیان کو ریکارڈ کرتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے نام کے اوپر پروپٹی جو ہے وہ ریجسٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد فردر جو ہے وہ پورسیجنگ جو ہے وہ ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے عمومی طور پر تمام وکلہ صاحبان ہی یہ کام کر کے دیتے ہیں کہ اس کا متعلقہ محکمے میں بورڈ آف ریبنیو کے پاس برائے انتقال جو ہے وہ اس کی تین کوپیز بنتی ہیں ریجسٹری کی ایک اوریجنل ہوتی ہے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ بات میں متعلقہ برانچ میں جمع ہو جاتی ہے جبکہ اس کی ایک ریجسٹری کی جو کوپی ہوتی ہے وہ متعلقہ پٹواری کے پاس جاتی ہے یا اگر کمپیوٹرائز رکات ہے تو کمپیوٹر سیکشن میں جاتی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی پر کا ایک انتقال نمبر ہوتا ہے انتقال اپنے نام کے اوپر لکھوانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس ریجسٹری کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس انتقال لگنے کے بعد جو ہے وہ پروپٹی آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ درج کر لی جاتی ہے متعلقہ ریکارڈ میں تو یہ انتقال کروانا لازمی ہے اور انتہائی اہم ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ اپنی پروپٹی جسٹری جب آپ کو مل جاتی ہے تو ایک ماہ کے بعد جو ہے جا کے اپنی فرد برائے ریکارڈ لازمی جو ہے وہ حاصل کریں کہ پروپٹی آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہوگی ہے اور جو ہے وہ آپ کے نام کے اوپر منتقل ہو چکی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی ان کو جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے جب بھی آپ پروپٹی خریدتے ہیں چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ رہائشی ہے چاہے وہ ایگری کلچر ہے تو ان چیزوں کو لازمی طور پر دیکھا کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور عمومی طور پر یہ جو غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی خاص طور پر ایگریمنٹ لکھتے ہوئے پروپر ویلیو کا سٹام نہ لگانا یا ریجسٹری کرواتے ہوئے کچھ پیسے بچانے کی نیز سے پاور فٹانی لے لینا تو یہ سب سے بری غلطیاں ہیں جو کہ خاص طور پر عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ کچھ پروپٹی ڈیلرز کے اوپر کہنے کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں یا کچھ اپنی کنجوسی کی وجہ سے کر لیتے ہیں تو اگر آپ اتنے پیسے خرچ کر کے جو ہے پروپٹی کے اوپر چیز کر رہے ہیں تو وہاں پر دو ہزار تین ہزار یا ہزار اوپیہ جو ہے وہ خرچ کرتے وقت قطعی طور پر کنجوسی نہ کریں اور یہی آپ کی سب سے بری نگلیجنس ہوتی ہے سب سے بری غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں جب کوئی مسائل بنتے ہیں اور پھر جب اب عدالتوں کی طرح جاتے ہیں عدالت سے جو ہے وہ ریمیڈی لینے کے لیے عدالت سے انصاف لینے کے لیے پھر جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اے آپ نے صرف دو تین ہزار بچانے کی نیت سے جو ہے آپ نے کتنی بری جو ہے وہ غلطی کر لی ہے اور پھر وہاں پر جا کر ٹیکنیکلیٹیز بنتی ہیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر سالوں سال آپ کو لیٹیگیشن کا سامنا کرتا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہاں لازمی طور پر آپ خیار رکھیں اور پروپٹی کو پرچیز کرتے وقت اس سے مطلقہ اگر آپ کا فردر کوئی کوئی کوئیچن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ این اللہ حافظ